سلام علیکم ورحمد اللہ وبرکاتہ یہ ڈنگی ڈیم ہے یہاں پہ اس کا یہ پکنک پوائنٹ بنا ہوا ہے تو یہ دور تک آپ کو نظر آ رہا ہوگا ماشاءاللہ پہلا ہوا ہے کافی دور تک ہے پیچ میں اس کے وہ جزیرہ ٹائپ بھی بنے ہوئے ہیں پاڑیاں سی جہاں کشتی چلتی ہے کشتی سے وہاں تک پہنچنا ہوتا ہے تو ماشاءاللہ خوبصورت نظاریں دور تک دیکھیں ماشاءاللہ ملکل سکون سے اب بعد ہے تو وہاں اس کا وہ ایکزٹ پوائنٹ بھی ہے پول سا بنایا ہوئے جب پانی اور ہو جائے تو وہاں سے نکل جاتا ہے تو باقی یہاں سے یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ اس کی اسٹری ہے جی فیڈ مارشل محمد ایوب خان نے انیس سستہ سٹھ 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 سکسٹی سیون میں اس کو یہ تمیر کروایا تھا لیکن اس کے بعد جو ہے نا یہاں پہ بلکل بھی اس کے مطلق کوئی کام احسانی ہوا جنرل ایوب کے بعد یہ ویسا ہی ویران ویران پڑا ہے علاقہ اس کو یہ ملکی وسائل کا سب سے یہ بجرخان کا پرانا ڈائم ہے لیکن یہاں پہ کوئی اس کا کوئی خاطر ہوا اس کو نہیں لگایا گیا بس اس کے ایک ایکزٹ پوائنٹ بنایا ہوئے انہوں نے جہاں پانی ایک ہاتھ تک کھڑا ہے تو جب برشیں ہو جاتی ہیں پانی پھر اور وہ روکے وہاں سے نکل کے پھر وہ آئی ضائع ہو جاتا ہے تو یہاں دیکھیں ماشاءاللہ خوبصورت یہاں پہ انہوں نے یہ ایک ریسٹروس بھی بنایا ہوئے ہیں تو خوبصورت لیکیشن ہے ماشاءاللہ دس جگہ ہے تو یہاں پہ یہ دیکھیں سفیدے کے درخت غیرہ لگائے ہوئے ہیں اس سائیڈ پہ تاکہ یہ دیوار اس کی مضبوط رہے تو باقی یہ تو کافی ہائٹ پہ ہے لیکن آگے آبادی جو ہے نا وہ کافی نیچے ہے دونگی کا آگے گاؤں ہے تو یہاں لوگ اتوار کو آتے ہیں گھومنے کے لیے دیکھنے کے لیے کوئی اپنی ویڈیوز بغیرہ بنانے کے لیے تو ماشاءاللہ خوبصورت نظاریں دیکھیں تو یہاں پھر آگے انہوں نے کیونکہ نہ آنے سے کیونکہ ڈیم کا پانی اس طرح ہوتا ہے کہ وہ پتہ نہیں ہوتا یہاں کتنا ہیں وہاں کتنا ہیں تو پھر اس لیے یہ کوشن لگایا ہوا ہے کیونکہ اکثر جو ہے نا لڑکیاں نہا رکھتے ہوئے ڈوب جایا کرتے تھے تو اس لیے بھی انہوں نے لگایا ہے کہ پھر جب کوئی در آکے ڈوبے گا تو پھر وہ اپنا خود ذمہ دار ہوگا کیونکہ نہا جو ہے نا کیونکہ یہ قدرتی طور پر ہے کوئی پتہ نہیں ہے یہاں گہ رہی کتنی ہے یا وہاں گہ رہی کتنی ہے اس لیے یہ مسلسل جو ہے نا گہ رہی ہے تو ماشاءاللہ یہ اس کا پل بنایا ہے یہ دوسری سیڈ میں دیکھیں جی یہ کتنی ہائٹ ہے اس کی ذرا آپ دیکھ لیں یہ بہت زیادہ ہائٹ پہ ہے تو وہ نیچے لڑکے مچھلیاں پکڑ رہے ہیں وہ چھوٹے چھوٹے آپ کو نظر آ رہے ہوں گے تو یہ بہت زیادہ ہائٹ پہ ہے تو یہ یہاں کا ایکزٹ ہے کہ یہاں بانی اوبر ہوتا ہے تو پھر یہاں سے نکل کے آگے پھر اسی طرح ندین آلہ سا بنا ہوا ہے وہاں سے آگے پھر چلا جاتا ہے تو دیکھیں ماشاءاللہ یہ بجرحان کا خوبصورت ترین علاقہ ماشاءاللہ دیکھیں یہ آگے خوبصورت نظر رہے ہیں تو یہ لوگ دور بھی آئے ہوئے ہیں یہاں پہ گھمنے کے لیے تو یہ دیکھیں یہاں نیچے سے آپ کو اوپر کی طرف دکھاتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ کتنی آئٹ ہے ذرا دیکھیں وہ اوپر لوگ اس طرح آپ کو نظر آ رہے ہوں گے اب پہلے نیچے تھے تو چھوٹے چھوٹے نظر آ رہے تھے وہ اوپر سے تو یہاں آپ نیچے سے جو اوپر کو دکھا رہے ہیں آپ آپ کو یہاں پول ہے اوپر بنا ہوا یہ ایگزٹ پوائنٹ ہے اس کا یہاں سے پانی نیچے آتا ہے تو یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ لڑکے مچھلیاں پکڑ رہے ہیں کچھ پکڑی بھی ہیں انہوں نے تو یہ یہاں سے پانی آگے جو ہے نالا سا بنا ہوا ہے وہاں سے آگے پھر چلا جاتا ہے پھر اس طرح گھومتا گھومتا وہ دور تک جاتا ہے تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ اس کی آئٹ ہے جو کہ کافی زیادہ ہے ماشاءاللہ خوبصورت ترین جگہ ہے تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ کیونکہ اب خضائیں تو اس لئے ورنہ پھر سرسبز ہی ہوتا ہے اور طرف یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں سامنے یہ سبزہ ہی سبزہ ہوتا ہے یہ کہا سریری ہوتی ہے لیکن اب کیوں کہ